دیکھئے سی ایم صاحب آپ کے شکشہ ویوستہ ہے بدحال موبائل ٹورچ کے سہرے اگزام یہ ہے حال سوشہ سنوالی سرکار میں اندھیری میں اگزام موبائل ٹورچ کی روشنی میں اگزام دے رہے یہ بچے بہار کی بدحال ویوستہ کی چیک چیک کر گواہی دے رہے ہیں کہ دیکھئے سی ایم صاحب آپ کی بنائی ویوستہ کراہ رہی ہے تصویریں مونگیر کے ڈی جے کالج کی ہے جہاں پارکشارتی ٹورچ کی روشنی میں اگزام دے رہے ہیں مطلب یہ کہ روشنی تک کے لیے کالج میں انتظام نہیں کیا گیا مطلب یہاں پارکشارتی ٹورچ کی روشنی میں اگزام دے رہے ہیں اپنے اس سے پہلے پولیس کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ جلا کر دری پر بیٹھا کر پارکشار دینے کی تصویر بھی دیکھی ہے لیکن اس کے باوچود شکشہ ویبھاگ لاپرواہ بنا رہا بچوں کے لیے کوئی اچھت ویوستہ نہیں کی گئی دراصل بودھوار کو مونگیر کے مہاویت دیالیوں میں بی اے پارٹ ون کے پرکشار چل رہی تھی آرڈی اینڈ ڈی جے کالج میں دو پہر گیارہ بچے سے دو پہر ساڑھے بارہ بچے تک اتھیانس کے پرکشار ہوئی اس پرکشار میں اچانک موسم خراب ہونے کے قارن پرکشار ہال میں اندھیرہ چھا گیا پرکشارتیوں نے ورچیت ہونے کے باوچود موبائل کے ٹورچ کے سہارے پرکشہ دینا شروع کر دیا مونگیر پیس ویدیالے اپنے پرویس پرکشہ اور پرنام یا تینوں چیز سنچالیت کرنے میں پوری طرح سے بیفل اور آج ستر بیس تیس کا ہسٹری کا سبسٹیٹی کا پرکشہ چل رہا ہے موسم خراب ہونے کے وجہ سے پرکشہ ہال میں اندھیرہ ہے اور پرکشہ بیوا کی ببستہ دیکھئے کہ کتنی دینی ہے کہ وہاں پہ بجلی نہیں ہے وہاں پہ لائٹ نہیں ہے وہاں پہ پنکھا نہیں ہے اور چھاتر موبائل کی لائٹ جلا کر مجبوری میں پرکشہ دے رہا ہے اسی بیچ کسی پرکشہ ہال میں موبائل لانے پر پرتبند ہوتا ہے اس کے باوجود پرکشہ ہال کے اندر سبھی پرکشہ ہال کے پاس موبائل موجود تھا ایسا کرنے کی اجازت کس نے دی کیوں اگزام ہال میں لائٹ کی ویوستہ نہیں کی گئی امید ہے ذمہ داروں پر کاروائی ہوگی اور آگے ایسی لاپرواہی نہ ہو اس کا دھیان رکھا جائے گا وکاس کمار پتنا